کہتے ہیں پنکشن آ رہی ہے آپ بڑا بڑی اچھی طرح سے چیڑے ہو ہمیں ہماری لائف کے ساتھ جینے تو ہوتے ہیں استغفاللہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہو وائف is life ماں باپ کچھ نہیں جینا استغفاللہ لدیلہ الہی اللہ جو لوگ ماں باپ کی نا فرمانی کرتے ہیں جو لوگ ماں باپ کی نا فرمانی کرتے ہیں ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں یا ایسی عورت سے شادی کر کے لے کر آتے ہیں جو مجبور کر دیئے کہ ماں باپ سے الگ رہو ماں باپ کو تکلیف دو ماں باپ کی بات نہ سنو یاد رکھو یاد رکھو ماں کی ایک بدعا باپ کی ایک بدعا ماں باپ کے ایک آنسوں آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں بھاری برسکتے ہیں ماں باپ کی ایک بدعا تمہیں مرنے سے پہلے سر اور رضیب ہوگی ضرور تمہیں مو دیکھو گے اور رضوائی اٹھاؤ گے جو تمہارے ماں باپ نے تمہاری بدعا کی ہے چاہے تمہیں رضوائی دیکھنی پڑے نہ دیکھنی پڑے ایسا ہوگا تمہارے بچے خود تمہارے ساتھ بندر سلوک کریں گے جو بھو گے وہی کارڈا ہوگے جو بھو گے وہی کارڈا ہوگے اللہ ازاں رضوائی دے گا دنیا میں کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اللہ دنیا میں دیتے ہیں ان میں سے ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے ماباب کی نافرمانی ہے سچ فرمایا ہے رضواللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہی جنا میں ایک آدمی تھا بنیسائی ہے جوہی جنا میں ایک آدمی تھا بڑی عبادت کرتا تھا ایک بار اس کی ماں آئی آواز دی جوہیج تو اس نے کہا اے اللہ میں بھی نماز میں ہوں دوسرے نے اس کی ماں نے آئی آواز دیا جوہیج نے کوئی جواب نہیں دیا نماز میں رکھا ہوا تھا تیسرے نے اس کی ماں آئی آواز نہیں اپنی حاجت کے لیے ماں نے بنایا اس نے آواز نہیں دیا سن لو واٹس اپے بزیرینے والا اپنے کام میں بھول دون دور جوہے خسا کے رکھنے والا سن لو ماباب تمہیں آواز دیتی بیٹا کھانے آ جاؤ بیٹا کھانے آ جاؤ بیٹا کھانے آ جاؤ بیٹا کھانا کھا لو جب بیٹا آتا ہے تو بولتا ہے کیا آپ نہیں سب تھنڈا ہو گیا ماں تیر دھنڈے سے چھنڈا رہی ہے اس کے کام میں بات بستی نہیں جب ماں سوڑے لگی تو آگر کہتے ہیں سب تھنڈا ہو گیا لیکن ماں ماں ہوتی ہے سوک نہیں کرن کرنی دیتی ہے مجان لے بیٹی کو کھانے کہ دنڈے کو کہ کھانا تھنڈا ہو گیا بولے کہ جاؤ ھوٹل سے کھا کیا ہو نہیں ہو گئی بولو جی شہر والے ہاں آج کل کی مارٹن بیٹیاں بولے ہی کھانے کے لئے ایک بار بھلائی میں کھا چکی ہوں آپ جاہاں بھوٹل سے کھا گیا ہوں جی ہاں یا پھر سویٹی آرڈر کر دو استغلاللہ اللہ 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 ماں باپ کا کہاں سنا کر دو جریج کی ماں نے تین دن آواز دی جریج نے جواب نہیں دیا ماں نے بد دعا کر دی کہا کہ اللہ عصروں تک نہ ملے جب تک کہ بدکار اور عطوف کا چہرہ نہ دیکھ لے اللہ ہم اس طرح اتنا نیک آدمی لیکن ماں کی بد دعا کر دا ماں باپ کی بد دعا اللہ عدنی کرتا اس لئے میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ بد دعا دینے میں جھتی مت کرو دن میں کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جہاں اللہ قبول کر لیتا ہے بچوں کے لئے بد دعا من کرو بد دعا من کرو بچے بچے ہوتے ہیں کیونکہ بعض مطلب بد دعا کر گے تم خود بستا ہوگے کیونکہ اپنے بچوں کو مصیبت میں دیکھو گے تمہاری خالی لگ گئی ہے اس کی ماں نے بد دعا کیا جریج کی کہ اللہ یہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ بدکار عورت کا موں نہ دیکھ لے ہوا یہ کہ ایک عورت نے آگر جریج کو بھلایا بھلایا بھسلایا لیکن جریج الحمدللہ اس کی بات نہیں مارا اس عورت نے جاگر ہی چروائے سے اپنا موں کانا کیا جو پرگنٹ ہو گئی بچہ جنا تو اس نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے لوگوں نے مارا جریج کو بیٹا اس کا عبادت خانہ سب تو دیا لوگوں نے جریج گئے دو رکاب تماز پڑی پھر آ کر اس بچے کی پیٹ پر ایسے بھوسنی دے گا کہا تیرا بات بول ہے وہ بچہ بول پڑا فلا چروائے تو لوگوں نے بہت منت سواجت کی کہ ہم تمہارا عبادت خانہ دوبارہ بنا دیں سونے سے بنا دیں چانتے سے بنا دیں کھانکی نہیں میرا عبادت خانہ جیسے دوٹر سے بنا لو ما کی بطویٰ کھی جو لگ گئی اے نوجوانوں اے پیارے بچوں ماں باب کی بات بڑھاๆ تمہارے ہر خانش بھولی کرتے ہیں ہر خانش بھولی کرتے ہیں یاد کرو تمہارے اس کن کا زمانہ بعض لوگوں کو عقل بچے بڑے ہونے پڑھاتی ہیں جب بچے ان کے طرق کر دینا تب یاد آتا ہے کہ مرے ماباں کو میں نے کتنا دھنکیا ہوگا بعض لوگوں وہاں بھی عقل نہیں آتی بہتے ہم تو سینے تھے ہمارے بچے شریف ہیں اللہ مستحق اور یاد کرو کہ تمہارے ماباں نے تمہارے لیے کتنی خوربانی آتی تھی تمہاری ہر خواہش پری کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس کیا ہے کہ انسان کی سوچ بڑا جاتی ہے جب انسان بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مرے امام نے پانچ روپے مجھے دیئے تھے پانچ روپے اس پر پانچ روپے پانچ سو اور پانچ ہزار کی ہمیں کرتے تھے آج آج تم اپنے بیٹے کو پانچ سو نہیں دیتے نہیں دیتے تم پانچ سو روپے کہ بیگر جائے گا لیکن تمہارے والد نے اس پانچ روپے دمی دیئے تھے لہذا خیال رکھیں کہ ماں باپ بچوں کو بدبعا نہ لیں ہمانت والدین کے حکوم بہت زیادہ ہیں اس پہ بار بار آپ سنتے ہیں